نمسکار دوستو دیجٹل گروہ کل میں میں سری کانت آپ لوگ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں تو جیسے تو تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز میں آپ کے لئے پچھلے چھے مہنے کے کرنٹ اپیرز کے انپورٹنٹ کونز لے کے آؤں گا جو آپ کے آنے والے اگزام کے لئے بہت ہی مہتے پورن ہیں اس کا فرسٹ پارٹ آلیج میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا بہت سارے دوستوں نے مجھے سراہا اس کے لئے تہی دل سے دھنیواد تو چلیس تو دیر نہ کرتے ہوئے سیسن کے سروات کرتے ہیں آپ اپنے تیاری کو بھی اس کے ماجدم سے جج کر سکتے ہیں کہ آپ آنے والے اگزام کے لئے کتنے تیار ہیں آپ کو پرتیک پرشن کے اتر دینے کے لئے ملیں گے تین سیکنڈ کا وقت ان میں سے اگر کسی کا بھی اتر آپ کو آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس پر کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیس تو دیر نہ کرتے ہوئے سیسن کی سروات کرتے ہیں پہلا پرشنہ آپ کے سامنے ہے کہ کسے اس ورس راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار 2019 سے سمانت کیا جائے گا اس کے گھوشنا کی گئی تو صحیح اتر ہے ورس 2019 کا راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار ملا دیپا ملک کو ورس 2019 کے لئے گھوشنا ہی کی گئی اس کے انوصار سے دیپا ملک اور بجرنگ پونیا کو راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار کے لئے چنا کیا آئی ہوپ آپ لوگ سب کو پتا ہوگا دیپا ملک کے بارے میں یہ پیرا اولمپک کھیلوں میں میڈل جتنے والی پہلی اتلیٹ ہے دیپا ملک اس سے پہلے انہیں آرجون پروشکار سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے اور آئی ہوپ آپ کو بجرنگ پونیا کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کومن ویلڈ گیمز اور ایشین گیمز میں سورن پدک دلا چکے ہیں یہ ہماری دیس بھارت کو یہ ایک پہلوان ہے یعنی ریشلر ہے آپ کو بتا دو کی راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار کھیل کی چتر میں دیے جانے والا سروچ پروشکار ہے اور اس ورس دیا جائے گا دیپا ملک اور بزرنگ پونیا کو اگر ورس دوہجر اٹھارہ کی بات کریں تو دوہجر اٹھارہ میں بیرات کو ہلی اور میڈا بائی چانوں کو راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار سے سمانت کیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے کہ سب سے پہلے راجیب گاندی کھیل رتن پروشکار کسے ہی ملا تھا تو بشونات آنند کو ملا تھا 1991 میں سب سے پہلے دیپنیٹلی ایک پرشن جو پوچھا نہیں جائے گا جا بھی سکتا ہے پڑا آپ کے دماغ میں آئے گا کہ آخر میں ان کو چنتا کون ہے کس کے دوارہ اسے چنا جاتا ہے تو اس کے لئے کمیٹی گھڑند کی جاتی ہے رابیندر جڈے جا جو کرگیٹر ہیں اس کے علاوہ 19 کھلاڑیوں کو ارجو نیوارڈ کیلئے بھی نومینٹ کیا گیا ہے یعنی چنہ کیا ہے چلی اگلے پرشن کیا اور بڑھتے ہیں کہ حال ہی میں کون سا دیس اپنی نئی رازدھانی بنائے گا تو صحیح اتر ہے کہ حال ہی میں انڈونیشیا نے یہ گھوشنا کی کہ وہ اپنی نئی رازدھانی بنائے گا آپ کو پتا ہوگا انڈونیشیا کی رازدھانی کون سی ہے جاکارتا ہے انڈونیشیا کی رازدھانی پر ایک ریسرچ کی مطابعت دوہجر پچاس تک جاکارتا نائنٹی فائی پرسن پنچانوے پرتیسیت تک پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائے گا اس لئے انڈونیشیا نے یہ گھوشنا کیا کہ دس سال بعد وہ اپنی نئی رازدھانی بنا دے گا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور بہت ہی مہتوپورن پرشن ہے کہ بھارت کے دوسرے چندرمیشن کون سا ہے چندرائن دیتی ہے میں کون سا موڈل جنائی 2019 میں لانچ ہونے والا ہے تو صحیح اتر کیا ہوگا کہ یہ تینوں ہی موڈل لانچ ہونے والا ہے حال ہی میں بہت امیسن جو ہے بھارت کے دورہ لانچ کیا گیا چندرما کے سٹڈی کے لیے اس کا نام رکھا گیا چندرائن دیتی ہے اس کے پہلے چندرائن پردھم آلیڈی لانچ کیا جا چکا ہے بھارت کے دورہ یہ چندرائن دیتی ہے لانچ کیا گیا پہلے اس کے لانچنگ ڈیٹ تھی نو سے لے کے سولہ جولائی تک پر کسی وجہ سے اسے چینج کر کے بعد میں 22 جولائی کو اسے لانچ کیا گیا اس کا علاوہ چندرما کے سٹڈی کیلئے اسے لانچ کیا گیا تو بات کریں گے اسے لانچ کیا کس نے اسے اسرو نے لانچ کیا ہے انڈین اسپیس رسٹ اورگنائزیشن نے جس کے ہیڈگوارٹر بینگلورو میں ہے اس کے فاؤنڈر بکرم سارا بھائی ہے اور ڈیریکٹر بھی کون ہے کہ یہ سیوان اب جب بات آئی ہے چندرائن دیتی ہے کہ تو بہت ایمپورٹن پروجیکٹ ہے تو کیا کیا اس میں پرشن بن سکتے ہیں آلیڈی میں نے ایک ویڈیو تو بنا ہی دیا ہے آپ کے لئے اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا ہے جلدی جلدی میں آپ کو ایمپورٹن پرشنوں پر ایک ور گو تھرو کروا دیتا ہوں اگر آپ کو آتا ہے تو میرے صرف فٹا فٹ آپ انصر دیتے جائیے پہلا پرشنگر آپ سے پوچھا جائے کہ چندرائن مشن دیتی ہے کب لانچ کیا گیا کیا ہوگا اسے لانچ کیا گیا 22 جولائی کو 22 جولائی 2019 کو 2 بج کے 43 منٹ دوپہر کو اسے لانچ کیا گیا اس رو کے دورا اگر پرشنگر پوچھا جائے کہ چندرائن مشن دیتی ہے کو کہاں سے پرکشویت کیا گیا یعنی کہاں سے لانچ کیا گیا تو کیا اتر ہوگا آپ کا اسے لانچ کیا گیا 27 دھون انترکش گیندر سے جو کی ہے کہاں پہ اندرپردی سریحری کوٹا میں اگر پرشنگر آپ سے پوچھا جائے کہ چندرائن مشن دیتی ہے کو کس سنستان نے لانچ کیا آئی ہو بہت ایزی پرشن ہے آپ کے لئے اسے انڈین اسپیس ریسرچ اورگنائیشن یعنی اسرو کے دورا لانچ کیا گیا اگر پرشنگر آپ سے پوچھا جائے چندرائن مشن دیتی ہے کو کس راکٹ کی مدد سے لانچ کیا گیا بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے جی ایسیل بھی ایمکی 3 یعنی مارک 3 کے دورا لانچ کیا گیا اگر پرشنگر آپ سے پوچھا جائے چندرائن مشن دیتی ہے کہ کتنے حصے ہیں یعنی کتنے پارٹ ہیں اس کے اس کے 3 پارٹ ہے orbiter lander rover وہاں پہ جو جا کے نیچے جو ہوگا جو study کرے گا اسے rover کہا جائے گا اس کے مائدھم سے اسے بھیجا گیا اسے orbiter ہے اور lander کی مائدھم سے وہاں اس کو لینڈ کیا جائے گا یہ 3 پارٹ ہے چندرائن مشن دیتی ہے orbiter lander rover چلیے آگے بڑھتے ہیں چندرائن مشن دیتی ہے جو ہے اس کا lander کا نام کیا رکھا گیا ہے بہت important ہے اس کا lander کا نام رکھا گیا ہے وکرم اگلا پرسن ہے چندرائن مشن دیتی ہے rover چندرما کے کس حصے پر اترے گا تو یہ پہلا ایسا دیش ہوگا جو دکشنی دھور پر اترے گا ہمارا دیش بھارت اس کے پہلے چائنے نے بھی launch کیا ہے پھر وہ اپنا مشن ہے creator پر انہوں نے اترہا ہے پھر بھارت دکشنی دھور پر اترے گا اگلا پرسن ہے چندرائن مشن دیتی ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر کسے بنایا گیا بھارت بہت گرد کی بات ہے مہیلا سکتی کو انہوں نے کچھ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھی کون ایم بنی تھا اور ریتو کری دونوں نام بہت انپورٹنٹ ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن آپ کے سامنے ہے کہ حال ہی میں ای وہانوں کے لیے کون سی کلر کے نمبر پلیٹ انیواری کر دیئے گیا ہے آپ کو کلر بتانا ہے جیسے نورملی جو نمبر پلیٹ ہوتے تھے وائٹ ہوتا تھا پر ای وہان اس کے لئے کس کلر کے نمبر پلیٹ انیواری کیے گیا ہے تو صحیح اتر ہے کہ ہرے کلر کا نمبر پلیٹ انیواری کیا گیا ہے آپ پتا ہوگا کہ سرکار جو بیٹری جنیت یعنی کی ای وہان سہی اتر کیا ہوگا اس بی یعنی سٹیٹ بینک آف انیواری گرین کار لون کیا ہے جیسے گرین کلر کے پلیٹ لگا جا رہے تو اسے سے آپ کوریلیٹ کر سکتے ہیں تو گرین کار لون بھی کس کنیکٹیڈ ہے تو ای وہان سے ہی کنیکٹیڈ ہے یعنی ای میں کسے درونا چائر آوارڈ 2019 کے لئے چنا گیا کنہ اپیوکت تینوں یعنی بیمل کمار سندیب گھپتا اور مہند سکھ بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں درونا چائر آوارڈ کس لئے دیا جاتا ہے تو درونا چائر کون تھے آپ کو پتا گرو تھے ارجن کے تو درونا چائر آوارڈ گرو کے لئے دیا جاتا یعنی کوچ کو دیا جاتا ہے درونا آوارڈ تو یہ کنفرم ہے کہ تینوں کسی کسی کھیل سے سمبندی تھے پہلے بات کرتے ہیں بیمل کمار جی بیڈمنٹن کھیل کے کوچ سندیب گپتا جی یہ ٹیبل ٹینس سمبند ہے کبڑڈی سے اور سنجی بھردو جو کرکٹ سے ان تینوں کو لائف ٹائم آوارڈ سے بھی سمبند کیا جائے گا تو یہ آپ نام دھیان رہے رکھے اور کس سے سمبند دھیان میں رکھے یہ بہت ہی چلی آگے بڑھتے ہیں بہت 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 ملن مارچ 2020 میں آیوجیت کیا جائے گا تو صحیح اتر ہے کہ مارچ 2020 میں آیوجیت کیا جائے گا پہ ویسا کھا پت نم میں آپ کو بتا دوں کہ ملن جو ہے ملٹی سیکٹرل نیول ایکسرسائز ہے اور کی میزوانی بھارتی نوسی نہ کری گی پچھلے سال کے اگر بات کرے تو انڈوار اور نکوبار میں اس کا آئیوجین کیا گیا تھا اگلا پرسنے کے حال ہی میں نیلم سرما کا نیدن ہو بہت پوپولر تھی اگل پرسنے بہت انپورٹنٹ ہے کہ حال ہی میں بی ایس سی نے اپنے پہلے سوطندر مہلا نردیسک کے روپ میں کس کو نکت کیا ہے بی ایس این بام سٹاک ایکشنج کی بات کی جاری ہے بی سی نے حال ہی میں اپنے پہلے سوطندر مہلا نردیسک کے روپ میں جیسری ویاش کو نکتی کی ہے نام یاد رکھئے جیسری ویاش تو جب بات appointment یعنی نکتی کی آئی ہے تو دو تین چیزے میں اور آپ کو ٹچ اپ کروا دو جیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ جا پان میں چناؤ جیتنے والے پہلے بھارت یا بنے تو صحیح اتر کیا ہوگا دوستو پورانی یوگ اندر اس کے اولاو اگر پوچھا جائے آپ سے سب سے زیادہ سمیح تک بیتانے بیتانے کا ریکارڈ کس مہلا نے بنایا ہے تو کرشتینا کوچ نے بنایا ہے سنت سال کی پیگی بینی سپیش جانے والے سب سے عمر دواراج مہلا تھی اور اس پیس میں سب سے زیادہ سمیح تک ٹائم بیتانے کا ریکارڈ بنائے ہے کرشتینا کوچ نے انہوں نے 388 دن تک انترکش میں بیتایا اور کیا گیا ہے یہ ارطمان میں اس کے پہلے کیا تھے بھارت میں بھوٹان کے رازدود تھے اور ان کو اب دکشن امریکہ میں بھات کا اگلا اچھا یکت کیا گیا تو اس طرح سے کچھ اپوائنمنٹ آپ کو گو تھو کرنے اور یاد کرنے جو کہ آنے والے اگزام کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے میں اپنے ڈیلی کرنٹ ایفیرز کا جو میں کیز آپ کے لئے لا رہا ہوں اس میں میں ڈیلی آپ کو ریوائز کرواتے جاؤں اگر آپ لوگ میرے ساتھ ڈیلی جڑے رہتے ہیں تو آپ کو سبل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگلا پرشن آپ کے پاس ہے کہ ہالی دیوس حالی میں کیا منائی گیا تو صحیح اتر ہے 12 اگست کو آپ کو بتا دو کہ پہلی بار 12 اگست 2012 کو اسے منائی گیا تھا اور بشو میں ہانتھ سن ریکشن کے پرتیش جائے رکھتا فائدانے کے لئے بشو ہانتھ دیوس منائی جاتا ہے اگلا پرشن ہے کہ کیا ہے یہ انٹرنیس سولر ایلائنس آپ کو بتا دو کہ مکیت اس میں جو میکس دیش ہے وہ ٹروپک آب کیانس اور ٹروپ آب کیابریک آن کے بیچ میں پڑتے ہیں یعنی جہاں سوری کی ریکھائیں سیدھی پڑتی ہے اور جہاں پہ سولر انرزی کی بہت جانتا سنبھاؤ نائے تو ان کو ملا کر ایک سنگٹھن بنایا گیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے انتراشتی سور گڑ بندن اس کا 76 تروا دیش بنا ہے پلاو ہمارے دیش بھارت کے گرو گرام میں چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسنے کی منی پور کی نو ورز بچی کا چھوٹی بچی ہے جنہیں حال ہی مکہ منتری گرین میشن منی گھوشت کیا گیا یعنی منی پور کی جو گرین اری ہے ان کے لئے انہیں برین ایم گھوشت کیا گیا پر آخر میں چھوٹی بچی ہے کون آپ کو بتا دوں کی ان کے گھر کے پاس پیڑ لگائے لگائے گرین منی پور میشن کا برین بچی بنایا چھوٹی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کے سامنے بھارت کی پہلی مہلا ویدھائی کون تھی مط لکشمی ریڈ آپ کو بتا دوں کہ 1927 مدراش legislative council کی پہلی مہلا ویدھائی بنی تھی مدھو لچ ریڈ اور انہیں حال ہی گوگل ڈوڈل نے سم مانت کیا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں دکشین اپریقہ کے بلے باز کا نام کیا ہے جنہوں نے حال ہی میں انتراشتر کرکیٹ سے سنیاس کی گھوش نہ کی تو صحیح اتر کیا ہوگا حاشیم عملہ چلی آگے بڑھتے ہیں حال ہی میں جاری ایٹی پی رینکنگ میں کون سا دیس مان کی جگہ کون سیرز پہ رہا ہے آپ کو اس کھلاری کا نام بتانا ہے تو صحیح اتر ہے کہ ایٹی پی رینکنگ جو کہ ٹینیس کے چھتر میں رینکنگ کی جاتی ہے اس میں سیرز پہ رہے نوواغ چوکو پیچ دوسری نمبر پہ ریفل نڈال تیسے نمبر پہ روجر فیڈر اور چوتھی نمبر پہ ڈومنک ٹھیم رہے چلی آگے بڑھتے ہیں کہ حال ہی میں گورو دکشت کو کس کمبنی کا پریشالن ادھیکاری کے روپ میں نامت کیا گیا آپ کو بتانا ہے تو صحیح اتر ہے گورو دکشت کو حال ہی میں وائی کوم 18 کے پریشالن ادھیکاری کے روپ میں نامت کیا گیا تو یہاں پہ پھر اپوائنمنٹ کی بات آئی ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں میجے کہ حال ہی میں کرناٹک کچھ نیالے کے مکھ یعنی نیشنل یو ڈے کے روپ میں کب منایا جاتا ہے آج کل ڈیز کے بارے پرشن بہت زیادہ بن رہے ہیں سو میں ڈیز کے بارے میں ایک ویڈیو آپ لوگ جرور کر دوں گا تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے راشتر یو یو روپ میں منایا جاتا ہے ہر سال 12 جنوری کو یعنی سوامی بیوی کانند کے روپ میں راشتر یو دیو منایا جاتا ہے 12 جنوری کو اس کے موشت انپورٹن تھی کہ 2019 کے انتراشتی یو دیو اس کا تھیم کیا تھا تو تانس فارمن ایجو 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 تھیم تھا چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پسنے کے حال ہی پردان منتی سی نریندر موڈی دوارہ انڈبان نکوبار دیپ سمو استیت راس دیپ کا نام بدل کر کیا رکھا گیا بہت انپورٹن پرسن ہے تو صحیح اتر ہے راس دیپ کا نام بدل کر سوہ چندر بوز دیپ رکھا گیا راس دیپ کا نام سوہ چندر بوز دیپ جبکی نیل دیپ اور ہی بلوک دیپ سوہ دیپ سوہ دیپ ایک بار اور ریپیٹ کر دوں آپ کی ریو راس دیپ کا نام بدل سوہ چندر بوز دیپ رکھا گیا ہے نیل دیپ کو نام بدل سوہ دیپ اور ہی بلوک دیپ سوہ دیپ رکھا گیا ہے چلی آگے بڑھتے کو بند کو حال ہی نکتی دی گئی ہے راشتری اور مانو ادھکار آئیو کے مہاس اگلا پسن بہت انپورٹنٹ ہے آپ کے لئے پاسپورٹ سو چکانگ 2019 کے انصار بھارت کی رینکنگ کیا رہی ہے یعنی کہ پاسپورٹ انڈیکس 2019 انصار بھارت کون سا رہا ہے تو حال ہی جاری کیا ہے پاسپورٹ انڈیکس کے انصار بھارت 86 پوزیشن پہ رہا ہے اس کا ارث کیا ہوتا ہے پاسپورٹ انڈیکس یعنی کس دیش کے پاسپورٹ کتنی سٹرونگ ہے یعنی اس دیش کے پاسپورٹ کی مدد سے کتنی دیش میں بھرمن کر سکتا ہے یہ درس آتا ہے یہ پاسپورٹ انڈیکس تو اگر پاسپورٹ انڈیکس کے بات کرے یعنی کسی بھی انڈیکس کے بات کرے تو وہاں سے دو تین پرشن بنتے ہیں جیسے کی اس انڈیکس میں سب سے دیسوں کو اس میں سامل کیا گیا تھا تو 109 دیسوں کو اس میں سامل کیا گیا تھا اس میں سب سے last ہے افغانستان سب سے top میں جاپان اور سنگ پورٹ ہے بھارت کا پوزیشن رہا ہے 86 پوزیشن پہ ہمارا دیس بھارت رہا ہے اس کے علاوہ جب انڈیکس بات بھارت کر دوں گا تو دوست آج کے لئے اتنا ہی میں کل same time پہ پھر سے آپ کے لئے important current affairs کے last month کے quiz لے کے آؤں گا آپ چاہیے میرے ساتھ جڑھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ daily میرے ساتھ جڑھتے ہیں تو آپ جرور جرور qualify کر پائیں گے کچھ دوست میرے سے کہتے ہیں کہ سر ایک بار میں ویڈیو بنا دیجئے پر ویسے کرنے سے آپ revise نہیں کر پائیں گے daily چھوٹا time definitely آپ successful ہوں گے کیونکہ میرے کو بتانے وقت ملتا ہے اور آپ ریویزن کا وقت ملتا ہے ساری چیزیں ہوتی چھوٹی step میں لیجئے تو successful ہوئیے گا ایک بار میں چھلانگ ماریے گا نیچے گریے گا پھر سے fail ہو جائیے گا تو دوستو آج کے